بسم اللہ الرحمن الرحیم اسپیکٹر ٹیچرز اینڈیو سٹوڈینٹس اسلام علیکم ایم وقاس احمد ٹوڈے ویلڈ ڈسکس آباؤوٹ میتھمیٹکس گریڈ ون دسیز آر لیسن نمبر ٹویل فرام یونٹ نمبر ٹو تو ٹیچرز یہ ہمارا لیسن پلان ہے اسے آپ ڈسکرپشن وارکس میں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اب آجائیں آج کے ایس ایلو کی طرف مارا آج کا ایس ایلو ہے سبٹریکٹ ٹینس پرام ٹو ڈیجٹ نمبر آپ ٹو ٹوینٹی آپ ٹو ٹوینٹی کا مطلب ہے کہ میکسیموم ہم لوگوں نے ٹو ڈیجٹ نمبر کی سبٹریکشن تو کرنی ہے بٹ ٹوینٹی یا ٹوینٹی سے لیس رہنا ہے اب آجائیں نیکسٹ اسی سی میں اس ایس ایس ایلو سے لیٹڈ ہم نے کیا چیزیں ڈسکس کی تھی ریوائز ڈا کاؤنٹنگ ٹل ٹوینٹی گیو ڈا کانسیپ آف ٹینس اینڈ ٹو ڈیجٹ سبٹریکشن ویل بی ٹوڈ کیونکہ ہم لوگوں نے اسی سی ایلو میں جو چیزیں کی تھی ٹو ڈیجٹ نمبر ستا کاؤنٹنگ کی تھی یہ آپ کو آنی چاہیے کیونکہ ہم لوگوں نے یہاں پر بائی یوزنگ کاؤنٹنگ سبٹریکشن کرنی ہے and then concept آف ٹینس کا آپ کو پتہ ہے یہ بھی ہم لوگ previous لیسنز میں بھی اور previous کلاس میں ڈسکس کر چکے ہیں اب آجائیں activity کی طرف جو آپ نے perform کرنی ہے اور آپ کی اپنی teacher کے ساتھ teachers کیا کریں گی کہ کچھ material ہے اس کو gather کریں گی plate میں جس طرح میں نے یہ cubes رکھے ہوئے ہیں اب cubes میں کیا کرنا ہے کہ suppose اس plate کے اندر 15 cubes ہیں by counting 15 میں سے 7 cubes جو ہے وہ side پہ کر دیں تو باقی remaining کتنے ہیں plates کے اندر وہ count کر لیں so دیکھیں 1,2,3,4,5,6,7,8 اور اس میں جس طرح plates میں پڑے تھے یہاں پر یہ جو chart بنایا ہے boxes کا ان boxes میں put کر دیں teacher کیا کریں گی اس طرح chart بنائیں گی اور ان cubes کو یہاں پر put کر دیں گی total کتنے بنیں گے 8,9,10,11,12,13,14,15 15 تو یہاں تک 15 cubes ہیں اب یہاں پر 15 میں سے 7 جو ہے وہ take away کر دیں تو باقی کتنے بچ جاتے ہیں اسی طرح different cubes لیں اور ان کو پہلے arrange کریں اور arrange کرنے کے بعد up to maximum جو ہے وہ 20 ہیں اور ان کو arrange کرنے کے بعد اس میں سے کچھ particular number of cubes جو ہے وہ سائٹ پہ کرتے جائیں اور پھر اس طرح آپ کے پاس ہے ایک subtraction sentence بنتا جائے گا جو کہ آپ نے دو یا تین complete کرنے ہیں اب آجائیں next group task teachers کیا کریں گی students کو groups میں divide کر دیں اور at least ہر group میں two students ہونے چاہیے اور اس کے بعد یہ task sheet complete کرنی ہے ہر group جو ہے اس worksheet کو یا task sheet کو complete کرے گا اگر کسی student کو difficulty آتی ہے تو وہ اپنے partner student سے discuss کر لے گا میں نے ایک آپ کو methodology بتائی تھی کہ جب بھی آپ نے two digit numbers میں سے one digit complete کرنا ہے subtract کرنا ہے تو اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ numbers کو place value chart میں write کر لیں اور same column والے digits کو subtract کر دیں similarly یہاں پر آپ کر دیں کہ یہ 15 ہے اور یہ 10 ہے 15 میں سے 10 کو آپ نے subtract کرنا ہے کیسے کریں گے کہ same column والے digits کو subtract کر دیں گے 5 میں سے 0 subtract کیا تو 5 اور 1 میں سے 1 subtract کیا تو 0 so 15 minus 10 that is equal to 5 so this is your result اسی طرح ہر گروپ نے اپنے جو questions ہیں ان کو complete کر لینا ہے two digit numbers میں سے 10 کو subtract کرنا ہے اب آجائیں individual task میں individual task میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ worksheet ہے اور ہر student individually اس task sheet کو complete کرے گا جس طرح two digit number ہے اس میں سے آپ نے 20 کو subtract کرنا ہے up to 20 تک ہم لوگوں نے digits کو subtract کرنا تھا جو ہمارا slo ہے یہاں پر same column والے digits کو subtract کر دیں 8 minus 0 8 and 6 minus 2 that is 4 similarly آپ لوگوں نے اس task sheet کو complete کرنا ہے اور complete کرنے کے بعد اپنی teacher کو submit کرنا ہے اب آجائیں wrap up کی طرف آج کا جو ہمارا slo تھا وہ یہ تھا subtract 10 from 2 digit numbers up to 20 and then solve questions by subtracting 10 from 2 digit numbers different questions ہم لوگوں نے دیکھے جن کو ہم لوگوں نے subtract کیا اور 2 digit numbers میں سے ہم لوگوں نے 10s کو subtract کرنا سیکھا جو 10s ہے means کے 10 یہ اور یہ جو numbers ہیں 10s کے multiple ہیں اور یہ سارے numbers جو ہیں یہ 2 digits ہیں تو ہم لوگوں نے کیا چیز basic 2 digit numbers سے 2 digit numbers کو subtract کرنا methodology کیا تھی کہ آپ نے same column والے digits کو آپ سے subtract کرنا تھا اب آجائیں homework میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ worksheet ہے آپ کی teacher آپ کو provide کر دیں گی آپ نے گھر پہ complete کرنا ہے اور complete کرنے کے بعد اپنے teacher کو اپنا homework submit کر دینا ہے اور extra worksheet میں کیا ہے یہ worksheet ہے اس کو آپ نے complete کرنا ہے solve کرنا ہے solve کرنے کے بعد آپ نے teacher کو submit کر دینا ہے description box میں آپ لوگوں کے لیے lesson plans extra activities اور power point presentations available ہیں تو students thank you very much I hope کہ آپ لوگوں کو آج کے lesson کی سمجھ آگئی ہوگی انشاءاللہ ہم دوبارہ اپنے نئے lesson میں ملیں اللہ حافظ